اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد کما بارکت علی ابراحیم وعلی آل ابراحیم انکا خمید مجید آصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے دوستو میرے بائیو میرے بہنو بارہ ربیو الاول کا مبارک دن آ گیا ہے اور بارہ ربیو الاول وہ مبارک دن ہے جس دن ہمارے پیارے آقا سروری کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے دوستو اس دن کو بڑی عقیدت کے ساتھ منانا چاہیے تو آج میں آپ کے ساتھ بارہ ربیو الاول کے دن کی یہ جانے والے تین عمل شیر کروں گا اگر آپ بارہ ربیو الاول کے دن یہ تین عمل پڑھ کر اللہ رب العزت سے جو بھی جائز دعا مانگو گے انشاءاللہ آپ کی دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ضرور پوری ہوگی دوستو ایک تو بارہ ربیو الاول اور دوسرا جمعہ کا مبارک دن تو جمعہ کے دن کی بھی بڑی فضیلت ہے اس دن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام دنوں کا سردار دن کہا پھر فرمایا کہ جمعہ وہ مبارک دن ہے جس دن میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی پوشیدہ گڑی رکھ دی جس گڑی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اپنے اس بندے کی دعا کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے تو میرے دوستو میرے بائیو میرے بہنو بارہ ربیو الاول اور جمعہ تل مبارک کے دن جب آپ یہ تین عمل پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگو گے تو آپ کی دعا ساتوں اسمانوں کو چیرتی ہوئے عرش تک پہنچ جائے گی اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو اس کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ تو ان تین دعاوں کو ان تین عمال کو آپ نے کرنا کیسے ہے ان عمال کے پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں بارہ ربی الاول اور جمعہ کا مبارک دن پورا دن آپ کے پاس ہے پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ تین عمال کر سکتے ہیں اگر یک سوئی ہو کر آپ یہ تین عمال پڑھنا چاہیں تو یک سوئی ہو کر یعنی کہ ایک جگہ بیٹھ کر آپ یہ تین عمال کر سکتے ہیں اور اگر وقفے وقفے کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو بھی آپ یہ تین عمال پڑھ سکتے ہیں آپ نے سب سے پہلا عمل درود پاک کا عمل کرنا ہے اب درود پاک ایک ایسا مبارک عمل ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے پھر فرمایا کہ جو بندہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اس کے دس گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے دس درجات کو بولند کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر قصرت کے ساتھ درود پڑا کرو کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو دوستو بھائیو اور بہنو ایک تو بارہ ربیو الاول کا دن ولادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرا جمعہ کا مبارک دن جب آپ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں درود پاک کا نظرانہ پیش کریں گے تو یقین جانے کہ آپ کی دنیا بھی سمر جائے گی آپ کی آہرت بھی سمر جائے گی اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا اور اللہ کا حبیب بھی آپ سے راضی ہو جائے گا اور یاد رکھنا کہ اللہ کا راضی ہو جانا بندے کے لئے سب سے بڑی کامیابی ہے اور اللہ رب العزت کا نراض ہو جانا بندے کے لئے سب سے بڑی نکامی ہے تو دوستو بائیو اور بہنو آپ نے کم مز کم ایک سو مرتبہ یعنی کہ ایک تصویر اوئی بھی درود پاک کی پڑھ لینی ہے درودِ ابراہیمی پڑھنا چاہیں تو درودِ ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں اور چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درود کو پڑھنا چاہیں تو یہ درود بھی پڑھ سکتے ہیں آپ نے صرف ایک سو مرتبہ درودِ پاک کو پڑھنا ہے یہ آپ نے پہلا عمل کرنا ہے جو دوسرا عمل آپ نے کرنا ہے یہ بڑی ہی مبارک دعا ہے اس دعا کو دعا یونس اور آیت کریمہ بھی کہتے ہیں وہ دعا ہے لا الہ الا انت سبحانکہ انکنتم من الظالمین یہ اتنی مبارک دعا ہے اتنی مبارک دعا ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے انہی کلمات کے ذریعے اللہ رب العزت کو پکارا لا الہ الا انت سبحانکہ انکنتم من الظالمین اے اللہ تیرے سیوہ کوئی معبود برحق نہیں تو پاک ہے بے شک ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اللہ رب العزت نے انہیں فوراً مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرمائی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر یونس ہمیں ان کلمات کے ذریعے نہ پکارتا تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتا تو میرے دوستو میرے بھائیو میرے بہنو آپ نے اس دعا کو بھی ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانکہ انکنتم من الظالمین اس طریقہ کار سے ایک تسبیح اس دعا کی پڑھ لیں یہ آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے دوستو جو آپ نے تیسرا عمل کرنا ہے وہ بھی بڑی مبارک دعا ہے یا مسبی والاسباب دوستو بھائیو اور بہنو ان کلمات کو بھی آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے یہ تین عمل ہے جنہیں آپ نے بارہ ربعی الاول جمعت المبارک کے دن پڑھنا ہے جب آپ یہ تین عمل پڑھ لیں تو ازان مغرب سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے اپنی حجات کے لیے اپنے مقاصد کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہیں یقین جانے کہ یہ عمل پڑھنے کے بعد جب آپ اللہ تعالی کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے اس کے آگے ندامت کے آنسو بہائیں گے تو آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی اللہ تعالی لاج رکھے گا وہ تو فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب کچھ مانگنے کے لیے میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو مجھے حیاء آتی ہے کہ میں اپنے اس بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں وہ تو اتنا غفور الرحیم ہے وہ تو اس انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں تو میرے دوستوں میرے بائیوں میرے بہنوں بڑا ہی مبارک دن ہے جس میں دو خوشیاں ملی ہیں ایک بارہ ربی اور اول کی خوشی اور دوسرا جمعے کی خوشی تو اس دن جب آپ یہ عمل کریں گے یہ وظائف پڑھیں گے تو ان وظائف کی طاقت کئی ہزار گناہ بڑھ جائے گی اور آپ اپنی حجات کو پورا ہوتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اپنی پریشانیوں کو ختم ہوتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے دوستوں بائیوں اور بہنوں ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا ہے اس موقع کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا بلکہ اس موقع سے آپ نے ضرور فائدہ اٹھانا ہے تینوں عمال کو چاہیں تو اکٹھا پڑھ لیں چاہیں تو وقفے وقفے کے ساتھ آپ پورے دن میں یہ تینوں عمل کر سکتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا گوہوں کے لحپاک یہ مبارک عمال مجھے بھی میرے تمام بائیوں کو میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفی قطع فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفی قطع فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفی قطع فرمائے پانچ وقت کا نمازی بنائے سیرات مستقیم پر چلنے کی توفی قطع فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وزائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرکاتہ